بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج یکم جولائی دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناظرکہ ہم افغانستان کے اندر امریکہ اور ان کے اتحادی نیٹو اپنا فوجی انخلاء مکمل کر رہے ہیں امریکہ اور نیٹو کا فوجی انخلاء تقریباً آنے والے دس دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گا ویسے تو چار جولائی کی تاریخ رکھی گئی ہے جب امریکہ حتمی طور پر فوجیں مکمل افغانستان سے نکالنے کا اعلان کرے گا اور اسی طرح سے امریکہ افغانستان کے اندر بگرام اربیس کو خالی کر کے قابل حکومت کے حوالے کرے گا لیکن بھارہ ناظرکہ جو اس وقت حالات ہیں افغانستان کے اندر وہ کافی بدل رہے ہیں کافی حالات گمبیر بھی ہو رہے ہیں ایک طرف سے لڑائی ہیں جھڑپیں ہیں دوسری طرف سے امریکہ اور نیٹو کا فوجی انخلاء مکمل ہو رہا ہے اور بھارت بھی جو امریکہ کے حمایت میں یا امریکہ کی اما پر افغانستان کے اندر موجود تھا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ بھی افغانستان سے بھاگ رہا ہے ایسے میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان پر حملوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے بلکہ مسلسل پیدر پہ پاکستان پر حملے بھی ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ناصر کام پچھلے چالیس دنوں کے اندر ہے چالیس سے پچاس دنوں کے اندر ہم نے مانیٹر کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر حملوں کی وجہ سے تقریبا پاکستان فوج کے چالیس جوان شہیت ہوئے ہیں اور دو درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں اسی حوالے سے جو کچھ ہے افغانستان کے بارڈر پر ہے وہاں پر آپریشن کا سلسلہ بڑھ رہا ہے وہاں پر اقدامات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی ملٹری کی جو مومنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوئے ہیں آج پاکستان کے اندر ایک ہائی لیول اجلاس ہوئے ہیں ایک گرینڈ میٹنگ ہوئی ہے اس اجلاس کے اندر ہے جو کچھ افغانستان کے حوالے سے جو حالات بدلنے جا رہے ہیں یا امریکہ پاکستان کے خلافے کیا کاروائیاں کر سکتا ہے جو پاکستان کے آئی ایس آئی پاکستان کے خوفیہ اداروں کے پاس جو رپورٹس ہیں جو معلومات ہیں انٹریجنس رپورٹ ہیں اس حوالے سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے انتیس ان کی تعداد بتائی جاتی ہے جس میں وفاقی وزراء بھی شامل تھے ان کو بریفنگ دی گئی ہے یہ ان کیمرہ بریفنگ تھی صحافیوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا اس اجلاس کی کورج کے لیے اور نہ ہی اس اجلاس کے حوالے سے کوئی بھی بات ہے کوئی بھی شخص سے باہر کرے گا یہ آہد لیا گیا تھا اس حوالے سے اس اجلاس کی جو تفاصل ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں ناظریکام پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمجرد باجوا انہوں نے بھی شرکت کی ہے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید انہوں نے بھی شرکت کی ہے لیکن وزیر آزم ایمان خان اس اجلاس کے اندر شریک نہیں ہو سکے ہیں لیکن وفاقی کابینہ کے کافی لوگ موجود تھے اپوزیشن کے لوگ موجود تھے شہباز شریف مولانا فردو رحمان کے صاحب زادے اور اسی طرح سے دیگر جماعتوں کے جو اہم شخصیات تھے اہم لوگ تھے وہ موجود تھے تو سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کے لوگوں کو جو عسکری قیادت ہے انہوں نے اعتماد میں لیے ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کی جنگ کے حوالے سے ایکلامی حکومتیں اور افغان طالبان کی کابل حکومت کے خلاف جو تاظہ کاروائییں ہیں ان کا رییکشن پاکستان کے خلاف کیا آ سکتے ہیں اور پاکستان کی ملٹری کے پاس کیا آپشن ہے اور کیا پاکستان کی ملٹری ان دہشت گردانہ اناثر کے خلاف یا یہ جو رییکشن آئیں گا جو سیول وار کی شکل میں ہو سکتا ہے پاکستان کی ملٹری پر حملوں کی شکل میں ہو سکتا ہے تو اس پر پاکستان کیا رد عمل دینے جا رہا ہے اور پاکستان کی مجموعی طور پر جو قیادت ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے اور پاکستان کی جو عوام ہیں ان کو کیا موقف اپنانا چاہیے تو اس حوالے سے یہ اجلاس ہے ایک ہائی لیول اجلاس ہوا ہے ایک سینسٹیو اجلاس تھا ایک بڑا حساس اجلاس تھا جس کی کوریج امریکہ کے اخبارات کے اندر امریکہ کے میڈیا پر بھی کی گئی ہے کیونکہ ناظریکہ میں ایک ایسے موقع پر جب امریکہ کو پاکستان اڈے دینے سے انکار کر چکے ہیں امریکہ کو پاکستان اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اور امریکہ کے خلاف پاکستان سخت سے سخت ایکشن لے رہا ہے تو ایسے موقع پر امریکہ اور ان کے اتحادی ایک طرح سے اتڑپ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی سادش کرنے کی بقاعدہ پلاننگ کر رہے ہیں اور پاکستان پر حملے بڑھانے کی سادشیں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے پاکستان کی ملٹری نے جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے ان کو اعتماد میں لیا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر جو سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہے لیکن افعاج پاکستان اپریشن کر کے ملٹری مومنٹ کو بڑھا کر وہاں پر صورتحال کو کنٹول کریں گے یہی وجہ ہے ناظریکام شہباز شریف نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ اجلاس بہت اچھا تھا اور اس میں اچھے انداز سے بریفنگ دی گئی ہے اور ہم لوگ مطمئن ہیں کہ ملٹری اور پاکستان کی آرمی اور خفیہ ادارے جو اقتامات کر رہے ہیں وہ بہت شاندار ہیں اور اچھے انداز سے کام کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظریکام جو اس اجلاس کے اندر جو ایک اور ایجنڈا یا ایک اور جو معاملہ ڈسکس ہوئے ہیں وہ ہے لو سی پر بھارت کی جارہانہ کاروائیاں اور پاکستان اور کشمیر کے بورڈر پر جو کچھ بھارت بڑے پیمانے پر اصلحہ پہنچا رہا ہے ہتیار پہنچا رہا ہے اور اسی طرح سے فوجوں میں اضافہ کر رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کی مودی حکومت نے فیصلے کر رکھے ہیں کہ کشمیر کو توڑا جائے کشمیر کی شناکت ختم کی جائے اور کشمیر کے اندر لوگوں کو جو حقوق حاصل ہیں مسلمانوں کو وہ ختم کیا جائیں تو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان بھارت کے اسے ایکشن کے خلاف کیا ریاکشن کر سکتے ہیں اور جو کلگت بلتستان کا علاقہ ہے جہاں پر بھارت نے دو لاکھ فوجوں کو متعین کر رکھے ہیں تو وہاں پر حملوں کا خطرہ ہے اور جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے تو اس حوالے سے بھی اجلاس کے اندر بریفنگ دی گئی ہے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ ہے کشمیر کے بارڈر پر معاملہ چل رہا ہے بھارت یہ پلاننگ کر رہا ہے بھارت کی یہ سادشیں ہیں اور بھارت کے یہ منصوبے ہیں ان کے خلاف اب پاکستان کو کیا ریاکشن کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی اعتماد ملیا گیا ہے پاکستان کے میلٹری کی جو لو سی پر مومنٹ ہے پاکستان کی جو جنگی مشکے ہیں ایکسرسائز ہیں اور جو اختامات ہیں بھارت کو سرپرائز دینے کے لیے بھارت کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرنے کے لیے اس پر اعتماد ملیا گیا ہے تو یوں ناظریکام پاکستان کی جو بیرونی سرحدوں سے جنگوں کا خطرہ ہے جو حالات بدلنے کا خطرہ ہے اور جو پاکستان کے اوپر امریکہ کی جاریحانہ کاربائیوں کا خطرہ ہے یا پابندیاں لگنے کا خطرہ ہے ان تمام امور پر جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے ان کو اعتماد میں لیے ہیں ان کو حقیقت بتائی ہے اور ناظریکام یہ بات بھی اس اجلاس کے دوران بتائی گئی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے لوگ ملٹری اور اسکری قیادت کے فیصلوں کی خلاف ورزی کریں گے اور اگر امریکہ کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا ہے پالیسی بنائی گئی ہے قومی سلامتی کی جانب سے اگر اس کی مخالفت سامنے آئے گی تو پھر ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو بھی مخالفت کرے گا یا جو بھی غداری کرے گا کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے ناظریکام امید اور توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے دیگر دشمنوں کی جو سادشیں تھی کہ پاکستان کے اندر سے بغاوت کروائی جائے اپوزیشن کی جماعتوں کے جلوس نکالے جائیں جلسے نکالے جائیں اور حکومت کے اندر درادیں ڈالے جائیں اور پارلیمنٹ کو توڑا جائے یا پھر پاکستان کے اسکری قیادت کو بلیم کیا جائے تو اب یہ سادشیں نہیں ہوں گی اور میڈیا کو بھی سمجھا دیا گیا ہے اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی سمجھا دیا گیا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے دیگر دشمنوں کو ناکامی ہوئی ہے وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اب ناظریکام بات کر لیتے ہیں پاکستان اور چائنہ کے تعلقات اور دنیا کو چین کی خطرناک وارننگ کے حوالے سے چین کا میڈیا ہے چین کے صحافی ہیں ان سے پریس کانفرنس کی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سوالوں کے جوابات دیئے ہیں صحافیوں سے باتشیت کی ہے پاکستان کے وزیر آزم ایمان خان نے کہا ہے کہ چائنہ پاکستان کا بہترین دوست ہے پاکستان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہا ہے اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات سے دونوں ملکوں کی عوام کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کا دنیا پر بھی اچھا امپیکٹ جا رہا ہے وزیر آزم پاکستان نے کہا کہ ہم پر مختلف ملکوں کا پریشر ہے لیکن ہم پریشر یا دباؤ کے قبول کر کے چائنہ سے تعلقات ختم کرنے والے نہیں ہیں یعنی ہر مشکل میں چین کے ساتھ کھڑے رہیں گے پاکستان کے وزیر آزم نے یہ بھی کہا ہے کہ مغربی جمہوریت سے چین کا جو نظام ہے یا چین کے جو معاملات ہیں وہ کافی بہتر ہیں اور وہ چینی صدر شیجن پنگ کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے اچھے اختامات سے ان کے ملک کے اندر غربت ختم ہوئی حالات بہتر ہوئے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اور رابطے کر رہے ہیں تو یوں ناظرکام پاکستان اور چائنہ کے جو رابطے ہیں قربتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اس سے یقیناً دشمنوں کو کافی خطرات لاحق ہیں بالخصوص پاکستان نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ امریکہ نیٹو اور ان کے اتحادی پاکستان کے خلاف جو سادشیں کر رہے ہیں وہ سادشیں ناکام رہیں گی کیونکہ پاکستان جس بلوک کا حصہ ہے وہ بلوک امریکہ اور یورپ سے زیادہ طاقتور ہے یعنی چائنہ اور روس اور پاکستان کا جو بلوک ہے وہ دنیا کے مغربی مالک کی بنسبت زیادہ پاورفل ہے تو اس لئے ناظرکی کام پاکستان اور چائنہ کے مشترکہ موقف سے مشترکہ فیصلوں سے اور مشترکہ جو دوستی کے بڑے بڑے منصوبیں ہیں ان سے بھارت کو بھی تکلیف ہے اور اسی طرح سے ان سے تکلیف ہے امریکہ کو بھی ہے یورپ کو بھی ہے لگر پاکستان کی قیادت چاہے وہ میلٹری قیادت ہو اسکری قیادت ہو متفق ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر دنیا کے خلاف پریشر پڑھاتے رہیں گے ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر اتحادیوں کی جنگ ہے جہاں بھارت کے پاس ہے افسٹریلیا ہے جاپان ہے اور امریکہ ہے جو ان کا ایلائی ہے جو ان کا اتحادی ہے اور اسی طرح سے جو ان کے ساتھ پارٹنر ہے قوارڈ ممالک کے اندر ہے تو اسی طرح سے پاکستان کا بھی اپنا ایک اتحاد ہے تو پاکستان کا جو اتحاد ہے وہ زیادہ طاقتور ہے افغانستان کے حوالے سے پاکستان چائنہ کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے اور چائنہ کے ساتھ مشورے کر کے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے تو جو چائنہ کے اندر آج ہم نے خبریں دیکھی ہیں چینی صدر شیجن پنگ کی جانب سے دنیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ جو بھی ملک چائنہ پر پریشن ڈالے گا دباؤ ڈالے گا چائنہ اسے نہیں چھوڑے گا چائنہ اسے مارے گا یہاں تک کہ اس کے سر کو دیوارے چین پر مار کر پھوڑ دیا جائے گا تو چینی صدر شیجن پنگ کی جانب سے جو وہاں پر ایک سی پی سی کے نام سے ایک کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس ہوئے ہیں اسے جلاس کے اندر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امریکہ یورپے یا دیگر مخربی مالک جو کچھ پروپیگنڈا چین کے خلاف کرتے ہیں اس کا رسپانس ہوگا اس کا جواب ہوگا اور تائیوان کے معاملے پر ہانگ کان کے معاملے پر ساؤ چائنہ سی کے معاملے پر جو کچھ حالات ہیں اس میں چائنہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا ناظرین کام ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے مقابلے میں بھی چائنہ خطرناک ہتیاروں کو بڑھا رہا ہے اور خطرناک فوجی مومنٹ بھی کر رہا ہے آپ جانتے ہیں لی سی پر لداخ کے اندر حالات کافی گڑھ بڑھ ہیں خراب ہیں اور چین اور بھارت ایک دوسرے کے عاملے سامنے لاکھوں فوجیوں کو خطرناک ہتیاروں کو لگا چکے ہیں اور آج خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ چائنہ دنیا کے اندر اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے نئے نیوکلئر وار ہیٹ کو بھی بنا رہا ہے اور نئی جو نیوکلئر پاور ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ رشیہ اور امریکہ اور بھارت کو ٹکر دی جا سکے تو یہ بڑی ڈیویلمنٹ ہیں جس سے خطے کے اندر نئی حل چلمچی ہوئی ہے لیکن پاکستان پر امید ہے حق کے ہمارے خلاف سادشیں کرنے والے دشمنوں کو ناکامی ہوگی اس ویڈیو کے بارے صاحب کی کہہ رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں آج کے لیے تہہی اجازت دیجئے اللہ حافظ